ہائے دوستو ہمیں آپ لوگ کو ایک ایسی چیز سے روگو رو کرانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے گلوئی آپ نے سنا ہوگا انڈیا کے نیشنل اینیمل کا انبارہ میں سنا ہوگا برڈز کے بارے میں سنا ہوگا پھول کے بارے میں کیا آپ نے نیشنل میڈیسن کے بارے میں سنا ہے جی ہاں جس کا نام ہے گلوئی یہ ایک ایسا ہربل پلانٹ کی دنیا کا نایاب ہربل پلانٹ ہے جس کا اس کے اتنے فائدے ہیں سنکے آپ کا سر بھوم جائے جی ہاں گلوئی ہربل ورڈ میں تینو سپورا کارڈیو فولیا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہربل میڈیسن ہے گلوئی پودے کے پتے بلکل پان کے پتے جیسے دکھتے ہیں جس کا جوس روز استعمال کرنے سے آپ کی کئی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جیسے کہ ڈینگو فیور یہ بیماری آج کل کئی سٹیٹس میں پھیلی ہوئی ہے جس سے کئی بچے متاثر ہوئے اور کئی بچوں کی موت بھی ہو گئی ڈینگو فیور میں بلڈ پلیٹلیٹس کی مقدار بلکل کم ہو جاتی ہے جسے اگر فوری طور پر نارمل پانٹس میں نہیں لائیا گیا تو پیشنٹ کی موت بھی ہو جاتی ہے آئیے جانتے ہیں نارمل بلڈ پلیٹلیٹس کتنے ہونے چاہیے نارمل بلڈ پلیٹلیٹس کانٹس کا رینج دیڑھ لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ پر مایکرو لیٹر آف پلیٹ ہوتا ہے چار لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ پلیٹلیٹس اگر ہے تو اسے مایکرو تھرمبو ٹاوسیس کہتے ہیں اور ایک لاکھ پچاس ہزار سے اگر کم ہوتا اسے تھرمبو سائٹو پینیا کہتے ہیں بلڈ پلیٹلیٹ بڑھانے کے لیے تو کئی میڈیسنز اور ائین غصے ہیں جس میں سب سے قوم ہونے پاپایا لیف کیا آپ جانتے ہیں گلوئی کے جوس کا فائدہ آپ کے بلڈ پلیٹلیٹ بڑھانے کے علاوہ کئی بیماریوں سے دور رکھتا ہے جیسے کہ جانڈیز، گٹیا، آرتیرائیٹیز، بلڈ پریشر، سٹریس انزائیٹی، انفرٹیلیٹی، سکین ڈیسیزز، ہیر فال، خبز یہ ایک انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل، انٹی ایلیٹرک، انٹی آکسیڈنٹ کارب ہے جس سے آپ کی بلڈ شگر کی پرابلم نارمل ہو جائے گی اس کے استعمال سے بھوک بڑھے گی پیٹ کے کیڑے ختم ہوئیں گے ایمینی سسٹم بڑھے گا اس میں انٹی آکسیڈ اور بخار کم کرنے کے گون بھی ہیں اگر آپ کو کان کا درد ہو تو گلوئی کے پتوں کے دس کے دو بون آپ کے کان میں ڈالنے سے آرام ملے گا گلوئی کے جوس کو تلسی کے پتے میں ملا کر پینے سے ڈینگو کا بخار ٹھیک ہو جائے گا اور پلیٹلٹ بہت تیزی سے بڑھے گیا گلوئی کے جوس کو چھانچ میں ملا کر پینے سے پرانے سے پرانے خونی باواسیر ٹھیک ہو جائے گا جمہو کشمیر میں تو گلوئی کے رس کو ہڈیوں کے فریکچر ٹھیک کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ تھے کچھ فیٹس جلوئی کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تینکیو